بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ورفعنا لکا ذکرک فإن لمع الاسر یکران فإذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَدْ صدق اللہ العظيم جوان خطیب زیشان خطیب ارد العزیز مارے فادل بھائی محترم جناب حافظ محمد منظر اقبال فرقی صاحب وہ چند لمحات کے لئے آپ سے ہم خلام ہوتے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ مارے معزز مہمان خطیب تاندرے والا سے تشریف لانے والے محترم جناب مذر صلیم خیالوی صاحب کا خطاب عام ہوئے احمد اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رسولِهِ النَّبِيِّ الْقَرِيمِ اللہُ بْنَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّ نَا مُحَمَّدِ صلیم اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَسَارِئُوا إِلَىٰ مَغْفِرَاتِ بِرْرَبِّكُمْ وَجَنَّتِ النَّرُزُخَ السَّمَاوَاتُ وَاللَّرُزِ اُعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ اج دلتے ہتھ رکھے کہ سچ سچ دس اج دلتے ہتھ رکھے کہ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کی آن اج دلتے ہتھ رکھے کہ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کی آن جی پیار نبی دا سینے وچ نہیں وَتِ فَارُو کی ایمان دا مطلب کی آن وَتِ ہندو ستانی ٹھیکا سے وَتِ ہندو ستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کی آن جتھے پاک نبی تھی عزت نہیں اسے پاکی ستانی دا مطلب کی آن مطرم سامین ازرازی وقار اللہ رب العزت دا نیہیت ہی فضل اور کرم ہے جس ذات دی تفیق دینال اج جس مقام تے اجسان جمع ہویا دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میرا اور تُسا حباب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگہِ علیہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے محترم بائیو انسان دے وجود دے اندر دو چیزان ہیں ایک چیز دا نام فطرت ہے اور ایک چیز دا نام قدرت ہے قدرت انہوں کے اچھاندہ ہے کہ جو انسان دے وجود دے اندر اندر کیا مطلب انسان دے بس دے اندر انہ کو چھے کہ انہیں لکمہ اٹھایا ہے اٹھا کے مو اندر ڈال دیتا ہے پتہ نہیں اس لکمہ نے وبا بلنا ہے یا غزا بلنا ہے یا شفا بلنا ہے ایک قدرت دا فیصلہ ہے فطرت مراد انسان دے وجود دیاں جنیاں بیر والی انچیسانے فطرت ہے انسان دے اکھاں دو نہیں اے فطرت ہے انسان دے دو قن نہیں اے فطرت ہے انسان دے دو ہتھ نہیں اے انسان دی فطرت ہے انسان دے دو لطہ نہیں اے انسان دی فطرت ہے انسان مسلماندہ مرد ہوئے داڑی والا ہوئے اے انسان دی فطرت ہے عورت ہے بغیر داڑی والی ہے اے اس عورت دی فطرت ہے برحال انسان دے وجود دے نال بہت ساری ایسیاں چیزانے جیڑی فطرتی عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ دے اندر ایک ایسی چیز جوڑی ہے کہ جیڑی چیز انسان پسند کر دائے کہ میری عزت ہوئے ہر بندہ پسند کر دائے میری عزت ہوئے میں جتے چلا جاواں اتھے میری عزت ہوئے جس بزار اندر چلا جاواں اس بزار دے اندر میری عزت ہوئے جس محلے اندر ٹر جاواں اس محلے تے اندر میری عزت ہوئے جس شہر تے اندر چلا جاواں اس شہر تے اندر میری عزت ہوئے بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کر دائے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام دی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے عزت والا بنائے انسان پسند کر رہی ہے میری عزت ہوئے میرا نام ہوئے میرا مقام ہوئے جتے چلا جاواں دنیا میں نو عزت دے نام دے نال پکارے دنیا میں نو عزت دے نگاب دے نال بکے عزت کی تو لبے گی عزت کیڑی جگہ تو ملے گی ایک جوان نے بابے جی کو نو سوال کی تا بابا جی انہی عمر ہو گئی ہے سوال سفید آ چکے داری سفید آ چکے بابا جی اپنی ساری زندگی دے تجربات سامنے رکھے بابا جی گلدہ جواب دینا ہے میں پسام کرنا ہوں بابا جی میری عزت بن جائے میرا نام بن جائے میرا مقام بن جائے بابا جی کوئی گلدہ دیو جنہی وجہ کر اس معاشرے اندر میری عزت بن جائے بابے جی نے فرمایا پترے دو گلہ پلے بن لے پورا معاشرہ تیری عزت کرے گا ایک معافی منگنا وال سے کھلا ایک معاف کرمدہ وال سے کھلا پورا معاشرہ تیری عزت کرے گا معاف کر کے ویکیتی صحیح اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا میرا مالک القیامت والے دن بھی عزت عطا فرما دے گا آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دی بارگا اندر دعا ہے جو کچھ بیان کرا میرا مالک میرا خالق میرے سمیسن و سار ان اسے عمل کرندی توفیق عطا فرمائے میرے عردو ساندے پیرو مرشد امام الابیاء امام الغداد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھنے سینہ اے باعت نازل غان والاگ اللہ رب و لزدہ قرآن علام کردہ فرمایا کہ وَسَارِيُونَ اِلَا مَغْفِرَاتِ بِمِّرْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ نَرُزُغَ السَّمَابَاتُ وَالْعَرْفُ اُعِدَّتِ لِلْمُتَّاقِيرُ سنو کائناتے لوگوں دنیا والیوں اللہ برمان دینے وَسَارِيُونَ دوڑ کے آجاؤ وَسَارِيُونَ جَلْدِي آجاؤ وَسَارِيُونَ دُڑکیاں لَا کر کے آجاؤ اللہ سنے آن بدو آنے دے بازیا پچھنا جام دینے دوڑ کے آنائیں کتھے دوڑ کے آنائیں اللہ برمان دینے اِلَا مَغْفِرَاتِ مِرْرَبِّكَمْ مَنْ تُوَاڑا رَبْ تُوَاڑے گُنَا مُعَافْ کر دا پیاں ذرا میرے وال دوڑ کے آجاؤ مَنْ تُوَاڑا رَبْ تُوَاڑیاں خَتَاماں تے رحمت والی کلم پھیر دا پیاں ذرا میرے وال دُڑکیاں لَا کر کے آجاؤ کائے ناپتے لوگوں توجہ کرنا دوڑ کے آجاؤ سیدل سغفار وال دوڑ کے آجاؤ مَافیاں وال نس کے آجاؤ لوکانو مَاف کرن واسطے پتا چل جائے نا پتھوانے دے بزار دے اندر میرا بھیرا میرے دے نرات ہو گیا ہے ذرا نس کے چلا جاؤ اس بھیرا دیکھو لو مَافیاں مانگ لائے پتا چل جائے نا اس بینی دے گھتے تھی اس جگہ تے میرا بھیر نرات ہو گیا ہے دھڑکیاں لاکے نس جاتی اندھے کو لو مَافی مانگ لائے گے اللہ اکبر یاد رکھے آجے بند رب دے بندیاں نماف نہیں کرے گا تا میرا مالک بھی فی نماف نہیں کرے گا سنے آجے حضرت علی رضی اللہ وہ کالان کون علیے شیرِ خدا علی کون علیے فاتِ خیبر علی کون علیے حضرتِ حسن غسیندہ بابا علی کون علیے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ وہ تعالیٰ نغاقا شہر علی حضرتِ علی رضی اللہ وہ تعالیٰ نہ دیکھو لو سوال کی تاگیا ہے اے پیارِ علی جی بندے کو لوگلتی ہو جائے نااں اس بندے نوں چند ہی جلدی م �ا فی کردینا چاہیدھا ہے مولا جی فرما رہنے کیا ہے اللہ دے بہتیا جو جی تو پسند کرنا ہے میرا اللہ میں نے جلدی ماف کر دینا میرا راب دے پدھیانو ہی جلدی ماف کر دینا ہنسی دل دے اندر پیڑنا لئی پیرنے آگے ہنسی دل دے اندر بزوٹھائی پیرنے آگے راب میں نے ماف کر دے پر میں رب دے پدھیانو ماف نہیں کرنا پھر یاد رکھ لے راب سے پدھیانو تو ماف نہیں کرے گا میرا مالک بھی تینو معاف نہیں کرے گا مجھے راب دے بندیاں تے ترس نہیں کھائے گا میرا مالک بھی کل قیامت والے دنے تیرے تے ترس نہیں کھائے گا جے راب دے بندیاں تے رحم نہیں کرے گا کل میرا راب بھی تیرے تے رحم نہیں کرے گا یہ آج یہ چانہیں کہ میری دنیا بہتر بڑھ جائے یہ چانہیں کل قیامت آلے دنے میرا دن پہ تر ہو جائے نہ پھر رب دے بندیاں نو تو معاف کر دے کل قیامت آلے دن میرا رب دے نو معاف کر دے گا کل قیامت آلے دن میرا رب دے نو معاف کر دے گا ہوئی اسی دل افتر پینا لئی پھرنیا اے اللہ میں نو معاف کر دے پر میں رب دے بندیاں نو معاف کرنا نہیں معاف کرنا میں نو ناگ دی لکیران کھٹا ہوا گا ہوئی انو میں اوقات یاد کرا ہوا گا وی انو میں دست دے وانگا ویڈیرے ہم دین حالے کین جیدہ پنگالا گریندہ ہے انو میں اوقات یاد کرا وانگا انو میں دست دے وانگا ویڈیرے ہم دین حالے کین جی پنگالا گریندہ ہے ویڈیرے ہم دین حالے کین جی پنگالا گریندہ ہے ویڈیرے ہم دین حالے کین جی پنگالا گریندہ ہے ویڈیرے ہم دین حالے کین جی پنگالا گریندہ ہے کہ رب نے بندیاں نو ماف نہیں کریں گا میرا رب کار توجہ کرنا کار کر دیاں جانا میں جنہاں باتاں دا دکھر کرنا جانا اللہ فرمان دینے وہ ساریوں ایلا مغفی راتی مر رب پی کم کائنات لوگوں دوڑ کے آ جاؤ رب دی مغفرت وال دوڑ کے آ جاؤ میرا رب تو انہوں جنت عطا کر دے گا سنیے حدیث تگار کرئے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے زابیوں سید لستگوار یاد کر لاؤ معفی نامہ یاد کر لاؤ بخش نامہ یاد کر لاؤ میرے پیغمبر دیکھ زابی کڑا ہو گیا ہے عد سنیا در عد سدیوں معفی نامہ کڑا ہے میں رب کنوں معفی نامہ دا سوال کر لاؤ میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ غبما انت ربی لا الاغ الا انت خلق تنی وعن عبدکا وعن علا احدکا وععدکا مستطعت اعود بکا من شر ما سناتو ابوگو لکا بھی نعمتی کالی وعن عبدکا وعن عبدکا وعن عبدکا وعن فیرلی بائی ناو لا یا ویروز نوبہ الا انت میرے پیغمبر فرمان دینے او میرے صحابیوں او میرے گمتیوں جیڑا بندہ اے سید الستگوار معافی نامہ بخشش نامہ خجر دی نماغ تو بعد پڑھ لے گا مغرب پینٹو پہلا پہلا یہ میرا گمتی فوت ہو جائے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر دے گا مغرب دی نماغ تو بعد یہ میرا گمتی معافی نامہ گرالے گا خجر پینٹو پہلا پہلا یہ میرا گمتی فوت ہو جائے گا میرا رب اس بندے نو جنت عطا کر دے گا میں تیرے کلو پچھنا چا نہ ہاں میں تیرے کلو سوال کرنا چا نہ ہاں داسنا یہ اپنے اپنے سوچ کے داسنا میں دن اندر کتنی بار ماں پی نامہ پڑھیا ہے انہیں گماروں گئی ہیں میری بائی سالوں مرے کسے دی تیس سال پی پچیس سالوں مر والے ہو تیس سالوں مر والے ہو سوچنا یار انہیں یوں مر ہو گئی ہے کدی میں ایک بار ویما فی نامہ پڑھیا ہے کہ نہیں بڑھیا سیما فی نامہ رب دیکھنے ہی دوران دے تی رب دے بندیاں نو کی تو مافے کرانگے رب دے بندیاں سے کدو تراز کرانگے آنا رب دے بندیاں نو مافے کر دے رب دے پندیاں دے تراز تو کالے کل کیا مطلب دینے میرا مالک تیرے دے تراز کھائے گا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ مافیاں دے کل مجھ پیری اللہ سونے آگ گل پسند تے نو دیری اللہ سونے آگ چنگا گاں یا مندہ کھا آخیر تیرا بندہ کھا چنگا گاں یا مندہ کھا آخیر تیرا بندہ کھا آندے آندے گوئی میں نو دیری اللہ سونے آگ گل پسند تے نو دیری اللہ سونے آگ ایک واری محبت نہ کہہ دیو اللہ ہو اکبر اللہ کائناتے لوگوں اللہ تو قرآن ایلہ نے کر رہا ہے فرمایا وہ ساری ایلہ مغفی راتی مر ربکم اللہ ہو اکبر اللہ کائناتے لوگوں اللہ فرماندے نہیں اے میرے بندیوں میرے کلوان تو پہلا پہلا میرے بندیاں نو مافیاں دے کے آیا جی میرے بندیاں کھلو مافیاں مان کے آیا جی پھر میں تو نو مافیاں تا کرتے ہوں آگا گھراتا بجھو کریا جی آج گھر تیم در پیگام کھلو گلتی ہو جائے گھر تیم در پیگام کھلو نقصان ہو جائے ہاتھ اندر سوٹی چکلن ہے ماران واسطے تیار ہو جانا ہے چیچکیاں لیندہ پیا ہے چیرے تا رنگ بدل گیا ہے چیرے تا رنگ مغیر ہو گیا ہے ماران واسطے تیار ہو گیا ہے ہاتھ اندر سوٹی چکل یہی ماران تو پہلا سوچنا جیسے بچی تیار تو ڈھاندہ پیاں ہے میں مننا تیری پیگام ہوئے گی میں مننا تیری بیوی ہوئے گی جندے تے سوٹی اٹھا رہی ہیں جندے تے ہاتھ اٹھائی جا رہی ہیں یار اکرے تا کیسے دی بیٹی ہوئے گی یار اکرے تا کیسے دی بیٹی ہوئے گی آگر یار اکرے تا کیسے دی جمی ہوئی دی ہوئے گی جندے تے آجا تُٹھائی جا رہی ہیں سوچنا پندیا یار تے لندر گل لے کے آنا میں جنو ماردہ پیاں مہا اکرے تا کیسے دی بیٹی ہوئے گی چھاڑ پتوانے دے بازیاں ایک اللہ تیرے دماغ اندر نہیں آمدیاں آسمان والنظرہ اٹھا کے کہنا مالکہ میں تیری پتی نو ماف کر دا پیاں مہا اللہ تُو میں نو ماف کر دے اللہ میں تیری پتی تے احساس کر رہی ہیں اللہ تُو میرے تے احساس کر دے اللہ پاک فرشتیاں دے اندر بہ کے ہیں میرا ایمانے اللہ پاک فرشتی اندر بہ کے کہے گا میرے فرشتیوں گوا بن جاؤ اس بندے نے میری بندی نو ماف کر دیتا ہے اس بندے نو رب میں بھی معاف کر چڑے آئے ایک کون ہے جس بندے نے اللہ تی بندی نو ماف کر چڑے آئے میرا مالک فرشتی اندر بیٹھ کے کہے گا فرشتیوں گواہ بن جاؤ اس بندے رو میں رب بھی معاف کر چڑھے شرطے کے معاف کر کے ویکیت ہی سہی اوہیسی انجی امتقام دے بدلے چکی پھرنیا کس موڑتے میں انہوں ملے گا میں بدلہ لماں گا کس موڑتے میرے پکتے چڑھے گا گڑھ لام چھڑاں گا اے ساڑا ایمان ہے اے ساڑا ضمیر ہے انجی پیڑا چکی پھرنیا پتہ نہیں کس موڑتے ساں موت آجانئے موت آنگ تو پہلا پہلا لوکاں نو معاف کر کے مرے آجے نہیں تا میرے رب نے معاف کرنا اپنی زبان نہ کو رب نے معاف کرنا نہیں کرنا رب تے بندیاں نو معاف تسی کر کے جاؤ کل قیامتال دن میرا اللہ تا نو معاف کر دیکھ آئیے درہ توجہ کی تھی جنہاں بندیاں نے معاف کی تا اللہ سنے آنو کی لبنے اللہ قرآن تے اندر فرمارے توجہ کی تھی آئیے درات دیوہ کار توجہ کرنا گوھر کر دیاں جانا اللہ تا قرآن اعلان کر دا فرمایا وَسْحَا عَرِيُوا اِلَا مَغُفِرَاتِ بْمِدْ رَبِّكُمْ اللہ فرمان دے نے میرے بندیاں میرے بندیاں نو معاف کر کے آج جل دیا میرے گل آجا پر میرے بندیاں نو معاف کر کے آج اللہ جی میں تیرے بندیاں نو معاف کر چڑیا کی عطا کریں گا اللہ فرمان دے نے وَجَنَّةِ اِنْ عَرُزُ وَسْسَمَا فَاتُ وَالْعَلْ آسمان تو لے کر کے زمین دے خلا تو زیادہ چڑی جنت بنائیے اس جنت دے درمتنو مقام اطا کر دے مانگا آن رب دے بندیاں نو معاف کر اللہ جنت اطا کر دے گا درہ توجہ کریے گی درہ گوھر کر دے جائیے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے کل کی آمدہ دن ہوئے گا اینجی کر کے اطالت لگی ہوئی ہوئے گی رابطی اطالت اندار ایک بندہ آئے گا اللہ کہے گا میرے فرشتے ہو جان دے ہو اے کون بندہ ہے اے اوہ بندہ ہے دنیا اندھے تے ظلم کر دی رہ گئی دنیا اندھے تے گیار الزام لگاندی رہ گئی دنیا تھپڑ ماردی رہ گئی دنیا گالان گلوچ گڑ دی رہ گئی دنیا یار اندھے تے الزام لگاندی رہ گئی انہیں آگیا جا پندیاں میں تے نو معاف کر چڑیا یا یار میں تیرے ترہ میں کر چڑیا میں نپی پاک دا فرمان سنے ہے جیڑا بندہ لوگ کا نو معاف کر دے گا کل قیامت پالے دن میرا رب نو معاف کر دے گا ذرا توجہ کر یہ میرے مطرم بھائیو بندیاں نو معاف کرو گے تھی کل اس مقام دے آ جاؤ گے اللہ فرمائے گا ورشتوں اے اوہ بندائے انہیں طاقت بھی رکھ دا سی پتلے لینڈ دی طاقت بھی رکھ دا سی اگر بندہ چاندہ پتلہ لینڈ دا پتلہ لینڈ دی طاقت رکھاند پاوجود بھی کہندہ جا بندیاں میں تی نو معاف کر چڑے آئے میں تیرے ترہ میں کر چڑے آئے اللہ انجی کر کے ہورا نو بھلائے گا ہورا دی لین لگ جائے گی مٹارا دی لین لگی ہوئے گی اللہ فرمائے گا میرے بندیاں جے سہور تے تو غد رکھ دے گا میں رب اندنال تیرا نکال کر چڑھانگا رب اندنال نکال کر چڑھانگا رب دنیاں دے عزت دے گا اللہ دنیاں در مقام دے گا ہر بندہ اندنی عزت کرے گا ہر بندہ اندنو عزت دی نکال دنال بکے گا کال کی آمد دا دن ہوئے گا اللہ سارے لوگ اندن سامنے اس بندے نو کھڑا کر کے اندنے ہور تے نار رب اندن نکال کر چڑھانگا معاف کر معاف کرنے والا جذبہ لے آپ سارا توجہ کرئے ایک انجہ ہستی دا تذکرہ کنا وہ جس ہستی نے اپنی لونڈی نو معاف کیتا ہے ایتے انجہ جبھی ظالم پھر دینے اپنے نوکران نو مندے اوئے اپنے نوکران نو ٹھڑے ماری جا رہے ہیں ایتے بے ایک نوکران نو معاف ہو رہی ہے آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے آئیے در آپ تے دیوکار توجہ کرنا اللہ دا قرآن اعلان کردہ اللہ فرماندنے وَسَارِيُوْ هِلَامَهُ فِرَاتِ بْمِرْ اَبْبِكُمْ وَجَنَّةِ نَرُزُ وَسَّمَابَاتُ وَالْلَرُ وَعِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ اللہ اکبر اللہ کائناتے لوگوں وَعِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ اللہ دے پیارے بندے کڑھنے جڑے اللہ دے بندیاں نماغ کردیا کردے اگلی احتی توجہ کرنا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَى وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَى وَالْعَافِينَا لِنَّاسِ اللہ اکبر اللہ فرماندنے میرے بندیاں غصہ پیجا میرے بندیاں میرے بندیاں نماغ کردے حضرتِ امام زین الابدین کون زین الابدین جنہ دا سلام علی بن حسین کون زین الابدین جنہ دنیا کہل دیا بیمار کربلا کون کی امام زین الابدین حضرتِ حسین دا بیٹا تیضراتِ علی دا پوتا حضرتِ امام زین الابدین اینجے کارے کے بزو کر رہنے لونڈی بزو کر آ رہی ہے حضرتِ اندر برتنیں برتن چھٹی ہے تھی زمین تے وجہ ہے زمین تو باچے رہتے وجہ ہے امام زین الابدین جا چہرہ زخمی ہو گیا ہے امام زین الابدین غصہ آ گیا ہے لونڈی پڑھ دیا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَى امام جی یہ جنہ دے گر اندر قرآن آیا ہے یہ گناہ ما نہیں کرنا تا کنے کرنا ہے جنہ دے پرنانے دے سینے تے قرآن آیا ہے یہ گناہ ما نہیں کرنا تا کنے کرنا ہے امام زین الابدین دا غصہ قطب ہو گیا ہے یار کنے چنگے زن قرآن سنتے گئے تے غصہ قطب ہوندا گیا آج تی تی پار سن جانے ہا قرآن غزم کر جانے ہا ایک سو چودہ سورتہ سنی پرنیا سینے اندر لئی پرنیا پر غصہ قطب نہ ہویا کناہتے لوگوں ایتے کی ایوے کے آئے ہیں گل لوگاں نے نو کرچہ کا رکھے ہوئے مسوم بچے رکھے ہوئے نے لوگاں نو بچیاں نو تھوٹے ماری جا رہے نہیں اپنے نوکراں نو ماں پہنانتیاں گلانگٹی جا رہے نہیں چو دریہا گل سن لے سردارہ گل سن لے فیکٹری دے مال کا گل سن لے ہم دے مال کا گل سن لے اچھ اپنے ملازم نو ماں پہن دیاں گلانگٹا پیاں ہے ایک وقت آنے ہی اس یتیب دا وقت آنے ہی ایک ٹی مانے ہی اس مسکین دا ٹی مانے ہی ایک وقت آنے ہی اس گرید دا وقت آنے ہی اللہ دیا دالت اندر تیرا گیرے بان پکڑ کے لے کر کے جائے گا مال کا اندے کو لپوچنا دنیا تے رہتے میرے تے ظلم کرتا رہ گیا اللہ دنیا تے میرے نال دیاتیاں کرتا رہ گیا اللہ میں مالا سی میرے مالا سمجھے میرے تے ظلم کرتا رہ گیا اللہ اسے پوجھ لے گا کہے ناتے لوگوں اے ویک لینے ظلم کے جھ گیتا اے امام دنو کریں امام دنو قرآنی بزو کرا رہیے ہاتھ اندروں پر دن چھٹیا ہے زمزمین تیوازے کے چیرے دیایا چیرہ زکمی ہو گیا ہے امام نے گرآن دیا سنیئے والقازی مینہ لو گئیسا معاف کر چڑے اے امام جی تھی لونڈی اگلی عید پڑھ دیئے آدھیے فیدہ گھٹا لگا غصہ جانا فیدر دیا مالے غصہ موقع دیں ختم ہو جائے بات اندر بھی بندہ بدلہ لے سکتا ہے سبر کر جاؤں مافیاں دے دیو لونڈی پڑھ دیا والا آفینہ اللہ دے پیارے آجڑے اللہ والے ہویا گردنے اللہ دے بندیاں نو ماف کر دینے امام جی میں نو ماف کر دیو فرمایا جاہ میں تھی نو ماف کر چڑے دیا ہے پھر اگلی عید موقع اٹھایا ہے فیدہ اٹھا گے پڑ دیئے والا ہوئیو حب المنسینینے امام جی جڑے اللہ والے ہویا کر دینے پیاریاں تے حیسان کریا کر دینے حیسان کرنے والے اللہ نو بڑے پیارے لگ دینے اللہ والے آمینو ماف کر دینے میں نو آزادیاں دے دیں امام جی فرما دینے جاہا اللہ دی بندیاں میں دینوں آزاد کر چڑے آئے ایک گلتی ہوئیے تا فیدے بیکنا اتھا درو بردن چھٹیا ہے تا چہرہ زکمی ہو گیا ہے گسہ گتم ہو گیا ہے مافیاں لاب گئیاں نے آزادیاں لاب گئیاں نے اللہ دے بندیاں نو ماف کر کے بے کوتی سہینا اللہ بڑے مقام اتا کر دے گا آگری گللہ نے تا میرا سلامے درہ تا وہ جو گھر آجے جس نبی دا میں کلمہ پڑھے آئے جس نبی دا تُسی کلمہ پڑھے آئے جس نبی نو یار میں اپنا امام تھی اپنا مرشد مننا وہاں جس نبی نو تُو اپنا مرشد تھی اپنا ایک امام مننا ہے جنو تُو پیر مننا پھر نائے یار سینے اندر نام محمد دلے کر کے پھر نائے منو دس نائے سینے دے اندر پیغمبر دیا سیرتا کی نیا چکی پھر نائے میرے پیغمبر دیا دیا تِس to کی نیا چکی پھر نائے میرا پیگمبر ہوئے جن نے پڑے پڑے آنومہ پی کر چڈیا پڑے آن Elmo lam کر چڑیا سرہت دوجو کریا جے آج مکہ فتا ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے ہاتھ دے اندر فتے دا جنڈا لیا ہے تِب ہے تول دی دلی دندر کڑے نے میرے پیغمبر دے سامنے دس آزار دمجمہیں میرے پیغمبر پر ماندینے تو سیوئی اونا جنہ میری پیاری بیٹی زینب پیری پیاری بیٹی فاطمہ دے چیرے دپڑ ماریا تو سیوئی اونا جنہ میری پیاری زینب دے چیر پیر دندر نیزہ ماریا تو سیوئی اونا جنہ میری پیر میرے دستارہ دفع قاتلہ نیملا گیتا تو سیوئی اونا جنہ میں محمد گلے اندر پڑھ گا پا گا تھی پالاندیاں کوشہ گی تھیا تو سیو ہیو نا جنہا میرے بلاندے زبتے انگاریاں تھی لٹا چڑیا تو سیو ہیو نا جنہا میں سجدہ کردہ سا تھی بدبودہ روجریاں میرے کمر دے سوڑ دے دے سو تو سیو ہیو نا یار جنہا میں تھی میں میرے پیغمبر میرے یارانو اڈائی سالے شے بھی ابھی طالب دے اندر بند رکیا میں بکا تھا میرے یار بکے میرے یار بکے میرے یاران دے بچیاں دیا رون دیا وعدہ مکہ دے اندر سنائیاں دے دیا سا تو سیو ہیو نا جنہا میں محمد نو ختم کرندیاں کوشہ گی تھیا تو سیو ہیو نا جنہا میری پیاری زنیران تھی ظلم کی تھی تو سیو ہیو نا جنہا میری پیاری زمیہ تھی ظلم کی تھی تو سیو ہیو نا جنہا میں بیت اللہ دو جاری ازا میں رو رو کے عوادہ لگاندہ بیت اللہ میرا جینیوں چاندہ میرا دل نہیں کردہ میں تینو چاڑ کے جوا پر تیرے گوانڈی تیرے امسائے میں نوی تیرے نیدے ہی جارے میں نو جانتے مجبور کر رہنے دوسری ہوئی ہونا جنہا میرے پیارے خویبن سلید لڑکا جڑیا دوسری ہوئی ہونا جنہا میرے پیارے کپاپ تے ظلم کی تے ان دسوں کی چاندے ہو عواد بچیے تھی انتہ کریم بھنکری میں سنیا تُو چنگا سنیا تیرا نام چنگا سنیا تیرا باپ چنگا سنیا تیری نسل چنگی سنیا تیرا کردار چنگا سنیا تیرا اخلاق چنگا سنیا تیرا بیٹھنا اٹھنا چنگا اسی یہی تمنا لے کر کے گڑے ہا سنیا ماف کر دے سنیا زنو مافیاں دے دے میرے پیغمبر نے آسمان والے نظرہ اٹھا کے کہہ رہنے اللہ سنیا گواب بن جا اللہ جی گواب بن جا میں محمد نے انہ سارے انو ماف کر چڑھے آئے میں محمد نے انہ سارے انو ماف کر چڑھے آئے سنیا مافی لپیئے اندہ بدلہ اندہ نتیجہ اے نکلے آئے دو ہزار کافر کلمہ پڑھ کے یک کے دیگر مسلمان ہو گئے نہیں مافیاں دے کے دیکھئے تیسے اے اسی انجی پیوڑا لئی پھرنیا انجی یار دل اندر بغز دل دے اندر منافقت دل دے اندر حسد انجی اٹھائی پھرنیا اے قدی میں انو کسے موڑ تلپے کسے جاگہ تلپے میں بدلہ ضرور لماں گا میں اندہ کلو انتقام ضرور لماں گا چودری صاحب جی اے مفتی صاحب جی کچھ سوچنا دن کی دو دن دی زندگی ہے یہ دو دن کی زندگی ہے اتنا بھی اچھل اچھل کر نہ گزار یہ آنے جانے کا راستہ ہے درہ سمل سمل کر گزار اللہ بے کلو دعا ہے جو کوئی سنیا سنائے میرا مالک میرا خالق سنسار ان اس سے حمل کر عرضی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ ربیلہ